اسلام علیکم مالا بھائی نمرا احمد پارٹ ون لاہور اپیسوڈ سکسٹین میرے لیے درخت ہمیشہ سے بہترین استاد رہے ہیں میں ان کے عزت کرتا ہوں جب وہ رہتے ہیں جنگلوں میں اپنے قبیلوں اور خاندانوں کے ساتھ لیکن میرے دل میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی تنہا کھڑے درخت کو وہ ہوتے ہیں اکیلے لوگوں کی طرح عزیم تنہا لوگ ان کے بلند ترین شاخوں سے دنیا سرسراتی ہوئی گزرتی ہے اور ان کی جڑے لا مقام پیوست ہوتی ہیں لیکن وہ خود کو ان سب میں کھو نہیں دیتے وہ اپنی ساری زندگی کوشش کرتے ہیں اپنے قوانین کے تحت چلنے کی خود کو اپنے اصل قدم تک پہنچانے کی کیا زیادہ مثالی مقدس ہوگا ایک خوبصورت مضبوط گھڑے درخت سے اور جب ایسے درخت کو کٹا جاتا ہے تو اس کے گول تنے میں تم اس کی تاریخ پڑھ سکتے ہو اس کے سالانہ دائرے اس کے زخم ساری تکلیف جو اس نے دیکھی اس کی بیماریاں اور خوشیاں سب وہاں رقم ہوتا ہے تنگ دست سال کے دائرے اور خوشحال برس کے دائرے وہ حملے جو اس نے برداشت کیے وہ طوفان جو اس نے جی لے اور ہر قسان کو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے سخت اور نفیز لکڑی ہوتی ہے اس درخت کی جس کے دائرے سب سے تنگ ہوتے ہیں اور سب سے مضبوط اور تباہ ہو سکنے والے درخت اگتے ہیں بلند پہاڑوں اور پور خدر چوٹیوں پر درخت خان کاہیں ہیں جس کو ان کی زبان سننی آتی ہے وہ جان سکتا ہے ان کا سچ وہ علم یا تصورات نہیں پڑھاتے بلکہ وہ سمجھاتے ہیں زندگی کا قدیم ترین قانون ایک درخت کہتا ہے تم سے کہ میری قوت ہے میرا ایمان میں نہیں جانتا اپنے باپ دادا کو یا ان اولادوں کو جو ہر بار میرے بیچ سے جنم لیں گی میں صرف اس بیچ کی زندگی چھی رہا ہوں جس سے میں خود نکلا ہوں مجھے اس بیچ کو اس کی بہترین بلندی پہ پہنچانا ہے ایک مکمل درخت بن کے مجھے اپنی جہر مقدس لگتی ہے اور جب تم پریشان ہوتے ہو تو یہ طرف تمہیں کہتے ہیں تم پریشان اس لیے ہو کہ تمہاری راہیں تمہیں اپنی ماں اور اپنے گھر سے دور لے جا رہی ہیں لیکن ہر وہ قدم جو تم اٹھاؤگے وہ تمہیں دراصل ماں کے قریب لے جا رہا ہے گھر نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے انسان کا گھر اس کے من میں ہے یا وہ کہیں نہیں ہے ہر قدم گھر کی طرف ہی جاتا ہے ہر قدم نیا جنم ہوتا ہے ہر قدم موت ہوتا ہے ہر قبر ماں ہوتی ہے درخت ہم سے زیادہ اقل مند ہوتے ہیں جیسے ان کی زندگیاں ہم سے لمبی ہوتی ہیں جس نے بھی درختوں کی زبان کو سننا سیکھ لیا وہ کبھی بھی درخت نہیں بننا چاہتا وہ کچھ بھی نہیں بننا چاہتا سوائے اس کے جو وہ خود اصل میں ہے یہی ہے تمہارا گھر اور یہی ہے تمہاری خوشی نیشہ نتاشی کی ایک خوبصورت سٹریٹ کارنر پر ایک بوتیک بیکری تھی جو گلاپی پھولوں سے سجی تھی اندر کا سارا ٹیکور بھی پیسٹل کلرز میں کیا گیا تھا بیکری کے کچن میں بیربل شیف یونی فارم پہنی کھڑا تھا بال جالی دار ٹوپی میں مقید تھے اس کے سامنے سٹینڈ پر کیک رکھا تھا جس کے اوپر وہ جھکے احتیاط سے ڈیکور کر رہا تھا دفتن سر اٹھا کے گردن دائم بائے گمائی تو نظر دیوار پہ آویزہ ٹی وی سکرین پہ پڑی وہاں سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیچ نظر آ رہی تھی وہ چھنکا بیکری کے دروازے کو کھول کے زانینہ اندر آتی دکھائی دے رہی تھی بیربل کے چہرے پہ مسکراہت در آئی ہونٹوں سے آواز نکال کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹرم شیف کو پکارا وہ جو دونوں ہاتھوں سے ڈو پوند رہا تھا فوراں قریب کھسکا حاضر شیف کل میں نے تمہیں ڈو بنانا سکھائی تھی آج میں تمہیں سکھاؤں گا کہ شیطان کی انگلی لگا کے تماشا کیسے دیکھتے ہیں دروازہ دھار سے کھلا تو وہ دونوں تیزی سے دور دور ہوئے زارینہ کی ناک پہ غصہ دھرا تھا اور وہ لانگ پور سے ٹھک ٹھک چلتی تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی اس نے سفید میڈی ٹریس پین رکھا تھا اور بالدار بار کندوں پہ پھیلے تھے یہ تم کیا باتیں پھیلارہے ہو وہ اس کے سار پہ پہنچی رہتھیلی ورک ٹیبل پہ رنگ کے آگے چکی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے والیکم سلام زارہ میں حیریت سے پوچھنے کے لئے شکریہ بظاہر کیک پہ جھکے بیربل نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکر آیا بیربل مجھے غصہ نہ دلاؤ اس کی طرف جھکے غرائے سچ سچ بتاؤ ماہر کس کے ساتھ انبولڈ ہے بیربل نے گہری سانس لے اور سیدھا ہوا اب انہوں دونوں کے درمیان صرف ایک کیک تھا کبھی سوچا مجھے کتنا برا لگتا ہوگا جب تم ہر بات میں صرف ماہر کے لئے فکر مند ہوتی ہو بیربل سے تو کوئی پیار نہیں کرتا سہرہ کی برداش تب ختم ہو چکی تھی اس نے ساتھ رکھی چھوڑے اٹھائیں اور کیک کے اوپر جارہانہ انداز میں لے گئی گویا اس کے اندر گھارنے لگی ہو اچھا اچھا بتاتا ہوں بیربل نے جلدی سے دونوں ہاتھ کھڑے گئے پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو ماہر کیار کرتا رہا ہے اتنے مہینے تم اس کی بیس فرینڈ ہونا خود پوچھ لو وہ ایک نظر زارہ کے چھوڑی والے ہاتھ کو دیکھتا اور دوسری کیک پہ ڈالتا البتہ اس کے ہاتھ یاد دی ادھر وہ حملہ کرے ادھر وہ کیک نیچے سے کھینچ لے وہ بدل گیا ہے وہ غصے سے بول دی لیکن آواز میں بے پسی تھی کچھ ہوا ہے اس کو وہ پہلے ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا اب جیسے اپنے خول میں چلا گیا ہے تم جیلس ہو کیا بیربل کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑی چھوڑی پہ تھی میں کیوں جیلس ہوں گی وہ سنبھل کے مسکرائیں میں بطور ایک دوست اس کے لئے فکر مانھوں ہاو سویٹ بیربل نے مائنی خیز انداز میں پلکے چپکائیں پھر زارہ نے سوالی انداز میں ابروٹ آیا کون ہے وہ لڑکی پہلے چھوڑی پھر لڑکی اس نے ہاتھ بڑھایا زارہ چند نمیہ اسے گھوٹی رہی پھر زور سے چھوڑی اسے تھمائی میں نے اسے صرف ایک دفعہ دیکھا تھا وہ ریلیکس انداز میں چھوڑی دور رکھتے ہوئے بتانے لگا مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ماہرہ پھندی کو لڑکی پسند ہے اور لڑکی کو پوت دے اور یہ عشق کا غم ایسا ہے کہ وہ بہت جلد اس سے نکل نہیں سکے گا زرینہ کچھ دیر کے لیے کچھ بول نہ سکی بدکت الفاظ جمع کیے لیکن ان دونوں کے دنمیان جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا نا وہ جیسے خود کو امید دلا رہی تھی ماہر اسے چھوڑ کے آ گیا ہے اور وہ نارمل طریقے سے کام کر رہا ہے وہ اسے بلا دے گا بھیر بل دیرے سے ہنسا میں ماہر کی رگ رگ سے واقف ہوں اسے پہلی دفعہ محبت ہوئی ہے اور وہ اسے اگلے کئی سال نہیں بلا سکے گا یہ جتنے دن سے وہ کیف میں روبورٹ کی طرح کام کرتا دکھائی دے رہا ہے نا یہ سب اداکاری ہیں زارہ وہ لڑکی ایک دفعہ اس کے سامنے آ جائے اس کا فول فوراں ٹور جائے گا ماہر اپنے محبوب لوگوں سے دستبردار نہیں ہوا کرتا بیکری کچھن میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی صرف بیکرز کے دائیں پائے چلنے کی چاپ سنائی دے رہی تھی کیسی ہے وہ وہ ایک دام بلکل سنجیدگی سے بولی خوبصورت ٹیلنٹی گرومڈ ماہر کو کیا پسند ہے اس میں پیر بل رک گیا اس نے سوچنے کی کوشش کی معلوم نہیں کہتی ہو تو پوچھ کے بتا دو ویسے بھی وہ غمِ عشق کا شکار ہے شاید اس کی یاد میں کوئی غزل ہی کہہ دے بابا نے اسے کیسے راضی کیا لندن جانے کے لیے زہرہ نے نظر انتاز کر کے اگلا سوال دا گا مجھے کیا معلوم ہے جیسے تمہارا باب مشین ویسے ہی میرا بھائی مشین اب دونوں مشینوں کی آپس کی ڈیلز وہی جانے ویسے بیر بل نے یاد کرنے کی اداکاری کی تمہارے والد صاحب جانتے ہیں اس لڑکی کو ساری تفصیل ہے ان کے پاس انہوں نے بھی تمہیں نہیں بتایا زہرینہ چونکو تھی پہلے چہرے پہ بے یقینی ابری اور پھر زخمی پن بابا جانتے ہیں ہاں بے شک پوچھ لو ان سے زہرینہ مجھب سب سے اسے گھورے گئی مجھے تمہارا یقین نہیں ہے تمہارے موں سے ایک ست جھوٹ ہی نکلتے ہیں میرا موں جھوٹا سہی کم از کم میرا پناہ ہے آگے جھکے اس کے قریب سرگوشی کی کیونکہ اس کو کسی بوٹکس نے نہیں چھوا زارہ تیسی سے پیچھے ہوئے اس کی رنگت بدلی بدتمیس اسے اسے پہل زمین پہ مارا اور مڑ گئے وہ مسکراکی اسے چاہتا دیکھتا ایسے لگاتے ہیں شیطان کی انگلی اب ہوگا باب بیٹی میں جھگڑا فخر سے ساتھ کرے انٹرن کو بتایا جو بہت عقیدت سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن بیر بل بے آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا دیکھو دوست اس نے انٹرن کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور سمجھانے والے انداز میں بھولا ہر بات فائدہ یا نقصان کے لیے نہیں کی چاہتی کچھ چیزیں میں اپنے اندر کی شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کے کرتا ہوں جتنا عذاب میرا بھائی اور چچا مجھے دیتے ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سیکھو مجھ سے وائی بے آپ بہت ذہین ہیں شیف وہ دانت میں کوئس کے بولا بیر بل نے مسکراکی سے دیکھا اور بھی اسے خیال آیا سچ سچ بتاؤ تم لوگوں نے بھی میرے نام تو نہیں رکھے ہوئے اللہ اللہ آپ کو کوئی ماہر بے جیسے باز تھوڑی ہے جو ہم آپ سے تنگ ہوں ہم تو آپ کو صرف شیف یا پیترون کہہ کے بلاتے ہیں مسکراکی بتایا تو بھیر بل کے چہرے پہ مسکراہ ہڑ بکر گی اس کی بیکری کا محول اتنا دوستانہ اور ہنسی نزاکھ والا تھا جو اسے یقین تھا یہاں کوئی اس کا نام نہیں رکھ سکتا ماہر کو بس ہر ایک پہ شک کرنے کی عادت تھی ہم وہ سر چٹکے دستانے اتانے لگا میں ذرا ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں پیچھے کام دیکھ لینا انٹرن شیف کا کندہ تھپکا اور باہر نکل گیا شیف نے اسے جاتے دیکھا جب وہ چلا گیا تو اس نے مسکراکے فون نکالا اور وارس ایپ پہ بیکری کے ورکرز کا گروپ کھولا جس میں بیر بل نہیں تھا اس کی انگلیاں میسیج ٹائپ کرنے لگی پینوکیو بیکری سے چلا گیا ہے رات تک نہیں آئے گا آج کام کے بعد پارٹی کریں گے مسکراکے فون رکھا اور کامیں مسروف ہو گیا پینوکیو ایک فیری ٹیل کتار ہے جو جھوٹ بولنے اور مسئلے کھڑے کرنے کیلئے مشہور ہیں مبین منزل پہ شام اترتے ہی کچن سے کھانے کی مہک اٹھنے لگی جب تک ماں کھانا بناتی تھی ایسی برکت ہوتی کہ کم نہیں پڑتا تھا مگر جب سے کچن کا چارج بخت بھی کہ ہاتھ میں آیا تھا اکثر دوپہر کا سالم شام تک نہیں بچتا تھا ماں بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع نہیں کرتی تھی ان کا کہنا تھا کہ اگر کھانے کے بطر میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کھانے میں نہ بے برکتی ہوتی ہے نہ ہی اس میں ملا ہوا زہر یا جادور اثر کرتا ہے لیکن بخت بھی ایسی باتوں کے کم دیان دیتی تھی اس لئے آج پھر سر شام پلاو بنانے شروع ہو گئے تھی مالہ اس وقت کماغ کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی اس کا ذہن زیاد کے رشتے والے معاملے میں اچھا ہوا تھا دفتاً مان اسے آواز دی کہ انہیں بادرون لے جائے مہید لاؤنچ میں بیٹھا کانڈوں میں ہینگ فریز چڑھائے ویوکیوپے پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اور بخت بھی کچن میں لگی تھی تب ہی اس میں مالہ کو پکارا ورنہ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ اپنا بوجھ بخت بھی پہ ڈالنے مالہ ان کے پکارتے ہی فوروں سے اٹھ کھڑے ہوئی جتنا مان اس کو کم سے کم کام کرنے کہنے کی کوشش کرتی تھی اتنا وہ ان کے کاموں کے لیے سب سے پہلے گھری ہوتی تھی بات صرف اما برداری کی نہیں تھی وہ مان کو کسی دوسرے پہ نہیں چھوڑ سکتی تھی جس دن سے مان بیمار ہوئی تھی مالہ کے لاش آور میں ایک خوف سا بیٹھا تھا کسی دن وہ اچاندک سے کمرے میں داخل ہو گئی اور مان گری ہوئی ملیں گی ان کے سر سے خون بہہ رہا ہوگا یہ خوف اسے رات میں دم سے چھگا دیا کرتا تھا اٹھ کے چیک کرتی ماں گی تو نہیں گئی حالانکہ ماں آرام سے سو رہے ہوتی انہیں باترون میں چھوڑ کے وہ باہر آئی تو موبائل پچ رہا تھا زیاد کالی اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکرار بکھر گئی اس نے ائرپورٹس کانوں میں لگائے اور کمرے سے باہر مکلے ماں کو ابھی باترون میں کچھ وقت لگنا تھا اور اسے اپل سٹوڈیو سے کچھ سامان بھی اٹھانا تھا کچھ سوچا آپ نے تمہید کے چند فکروں کے بعد ہی وہ نرمی سے پوچھنے لگا وہ اس کے آواز سنتے ہوئے زینے چڑنے گئی کھلے بال شانوں پہ بکھ رہے تھے اور چہرے پہ ملی وہ بہت دنبار خوش اور مطمئن نظر آتی تھی سوچ رہی ہوں سٹوڈیو اندھیر پڑا تھا ملہ نے سوچ بورٹ پہ ہاتھ مارا تو سارے میں روشنیاں بکھر گئیں زیادنی اس کی زندگی میں بھی ایسے ہی روشنی کی تھی کتنا وقت لیں گی سوچنے میں وہ گہری سانس لے کر بولا جیسے تھک گیا ہو وہ ہلکا سا ہنس دی مجھ ہی کوئی اتراز نہیں ہے بس ماں کو ابھی کیلہ نہیں کرنا چاہتی میں ابھی شادی کی بات کر بھی نہیں رہا ہم شادی تب کریں گے جب آنٹی مکمل طور پہ صحتیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کی امی کیسی ہیں وہ ان کی حیریت پوچھتے ہوئے کیابنٹس کے سامنے بیٹھ دی اور ان کے دروازے کھولنے لگے اسے صبح ریسٹوران لے جانے کے لیے چند پینٹنگ ٹولز چاہیے تھے جو انہی کیابنٹس میں رکھتے تھے عجیب اور اسرار سے بیماری لگی ان کو کشمالا وہ اداس ہوا میری امی نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری ہے میرے ابو کافی زیادنے روکے الفاظ کا چناؤ گیا کافی سخت تھے ان کو امی شروع دن سے ہی پسند نہیں دی کیونکہ امی خوبصورت نہیں تھی ارے اتنی گریس فول ہیں وہ ایسے نہ کہیں اسے واقعی حیرت ہوئے امی ساملی تھی اور ابو کا رنگ گورا تھا بس وہ ہماری سوسائٹی کے خوبصورتی کے میاد پر پوری نہیں اترتی تھی حالانکہ ساملہ رنگ تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے اسے افسوس ہو آج کے دور میں بھی کوئی کلر شیمی کر سکتا تھا کیا اور پھر مائیں تو ہوتی ہی خوبصورت ہیں مگر میری ماں کو ہمیشہ سے بدسورتی کا تانہ ملا ان کی ذات بہت کمپلیکس میں چلی گئی لیکن انہوں نے ابو کی ہر اچھی بری بات برداشت کی بھیری لیو میں امی کی زندگی کی تمام خوشیوں کا مہور ہوں امی اور ابو کی میریٹ لائف سے میں نے یہ سکھا ہے کہ بی بی کی عزت سب سے اوپر ہوتی ہے اور میں نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بی بی پر کبھی تنقید نہیں کروں گا اس کا دل نہیں تگھاؤں گا اس کو وہ عزت و مرتبہ دوں گا جو اس کو ملنا چاہیے وہ رکھا وہ ٹھہر ٹھہر کے نظمی سے بولا کشمالہ میں آپ کو کبھی ہارٹ نہیں کروں گا وہ آپ کو ہارٹ کرے گا وہ نارسیسٹ ہے پیٹر پین سیڈرون وہ لڑکا جو کبھی بڑا نہیں ہوتا کیبنٹ کھولتے ہوئے وہ رکھی ایک آواز سہن میں گنجی تھی اندرونے لاہور کی گلیا اور ٹوٹی ہوئی خطائے کی خوششگو اس نے سر جٹکا سب شادی سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ بی بی کو ہارٹ نہیں کریں گے لیکن کرتے ہیں آپ مجھے آسمالیں کیوں نہ ہم فوراں شادی کے بجائے کچھ حرصہ ایک دوسرے کو جاننے میں گزاریں کوئی انسان کتنی اداکاری کر سکتا ہے میں جیسا اب ہوں ویسا ہی رہوں گا پھر یاد آنے پہ بولا ہاں میں تھوڑا سا تلخ ہوں میں چیزوں کو تنقیدی نظروں سے دیکھتا ہوں میرے اببو کے رویے نے شاید مجھے ایسا بنا دیا ہے لیکن آپ نے میری اصلاح کرنی ہے ہمیشہ کبھی میری کوئی بات بری لگے تو آپ مجھے بتائیں گی اور میں وہ سعادت کو ختم کرلوں گا مجھے سچ بولنے والے کبھی بھورے نہیں لگتے وہ ہلکا سا مسکرائی اور بازو بڑھا کے کیپنٹ میں پیچھے رکھا ایک باکس نکالا پھر اسے اپنے سامنے فرش پہ رکھ کے کھولا اس کے اندر مٹیالے سفید جوگرز رکھے تھے جن کے گلابی تصمیع تھے مالہ نے دیرے سے انگلیاں جوگرز پہ پھیلے یہ اس کے تھے کسی زمانے میں اس کے لبوں پہ اداسی مسکرائی کر گئی کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے تھے آپ لوگ کل آجائیں ہم آپ کو اپنا جواب سنا دیں گے وہ جوگر اٹھا کے اُلٹ اُلٹ کر کے دیکھنے لگی سارے فیصلے ہو چکے تھے زیاد کی آواز ایک دم کھیل اٹھی واقعی میں امی کو بتاتا ہوں وہ بہت خوش ہوں گی اس نے فون رکھا اور پیان سے اس جوگر کو ہاتھ میں اٹھائے دیکھنے لگی پھر محسوس ہوا اس کے اندر کچھ ہے شاہ جراب اس نے ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو ایک کھڑ کھڑا تھا وہ پلاسٹک کا خالی پیکٹ تھا اسے یہ پیکٹ یا تھا وہ مسکرا دی بلکہ اسے وہ دن آج بھی یا تھا جب اس نے یہ پیکٹ اس جوگر میں ڈالا تھا اور پھر ماں نے اسے ماں وہ کرنٹ کھا کے اٹھی ماں باتروم میں تھی مونے بھول گئے تھی اوہ خدایا وہ تیزی سے باہر باگی اندہ دن زنے اکھلانگتے وہ نیچے لاؤنج میں آئی مہی دوسری طرح ہیڈ فون سے ہائے ویڈیو میں مگن تھا بخ بے کچھن میں پیاز فرائی ہونے کے شور میں الچی تھی مالہ بدحواسی سے دھوتی ہوئی کمرے میں آئی اور تیزی سے دروازہ کھولا دروازوں کے پار والی منظر اسے ہمیشہ خوف ستا کرتے تھے دروازہ کھلتا چلا گیا اس کا بیڈروم نظر آیا سامنے باتروم کے دروازے کے سامنے ماں فرش پہ گیری ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی شاہ خوف وہ منجمند ہو گئی ماں فرش پہ گیری گری اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی چہرے پہ شدید درد کی آساتھ اسے دیکھا تو اسے اتنی تکلیف سے بولی مالہ بیٹی کہاں چلے گئے تھی میں نے تمہیں اتنی آوازیں دی اس نے چیف روپنے کے لیے دونوں ہاتھ موں پہ رکھ لیے ہاتھ کانپنے لگے ایک لمحے کے لیے وہ بھت بن گئے یہ سب کیسے ہوا وہ ماں کو باتھروم میں بھول گئے تھی انہوں نے اسے آوازیں دیں لیکن جب وہ نہیں آئی تو اس بڑی عورت نے خود واہر آنے کی کوشش کی وہ ویل چیر پہ بیٹھی وہ اسے بدک چلاتے ہوئے باتھروم سے واہر آئیں لیکن کمرے کے فرش پر کلین کے موڑے سے حصے کی وجہ سے ان کا پاؤں رکھت گیا اور وہ ویل چیر سے اندھے موں نیچے گیر گرتے گرتے انہوں نے ساتھ رکھے سوفے کا سہارا لیا جس سے وہ موں کے بال گرنے سے بچ رہی اب اپنے وزن کے باعث ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا ان کے چہرے پہ بے بسی تھی اور تکلیف تھی ماں میری ماں وہ ایک دم رونے لگتی پھر تیزیس ان کے پاس آئی اور ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا کیا وہ ٹھیک تھی کیا ان کا خون نکل رہا تھا ان کو اٹھانے کے بجائے یہ دیکھ رہی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر نہ میری بیٹی نہ رو ماں اسے روتے دے کے پریشان ہوگی تم رو گی تو میرا دل دکھی ہوگا تمہاری غلطی نہیں ہے مگر وہ نفی میں سار ہلاتے ہوئے روئے چاہ رہی تھی اس نے کندے سے تھام کے ماں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ ان کا وزن نہیں سہار سکتی تھی نے ذہن قدرے جاگا تو بزور سے چلاتے ہوئے مویت کا آواز سینے لگی مویت کیف سلیم چلدی آؤ وہ گھر کے سارے مردوں کا آواز سے دے رہی تھی چند امہے میں سب دوڑے چلے آئے مویت بخبی سلیم سب نے بھا کے ماں کو سہارہ دیا اور اوپر سوفے پہ بٹھایا مویت جلدی سے ان کے پیر و ٹانگیں چیک کرنے لگا موجزانہ طور پر ان کے صرف پیر پہ موج آئی تھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا لیکن وہ روئے چاہ رہی تھی مسلسل نفی میں سار ہلاتے ہوئے ماں اپنے تکلیف بھول کے پریشانی اس اس کو دیکھ رہی تھی میری بیٹی تم نہ رو تمہاری غلطی نہیں ہے لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ سب اس کی غلطی ہے اتنے مہینے سے ایک خوف سا دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ اپریشان کے بعد حسطہ کے کمرے کا دروازہ کھول گی اندر داخل ہوگی تو اندر کا منظر کیسا ہوگا وہ کبھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے داخل ہوگی تو وہ ماں کو کسی بری حالت میں دیکھے گی بند دروازوں کے پیچھے کے منظر اسے ہمیشہ ٹراتے تھے وہ ان کا سایہ بن کے ان کے ساتھ رہتی تھی آج وہ کیسی انہیں بھول گئے مالا تمہاری غلطی نہیں ہے میں بھی ہیڈپون لگائے ہوئے تھا ورنہ سن لیتا نیری غلطی ہے مہین بھی پریشانی سے کہتا اس کو چپ کروانے لگا لیکن وہ ماں کے قدروں میں نیچے بیٹھ گی ان کا ہاتھ ہمیں ساتھ جھکائے روئی چاہ رہی تھی میں آپ کو دوبارہ کبھی نہیں بھول گی ماں وہ زیرے لب پر بڑھا رہی تھی سانی ہوا صدقہ دو رونا بند کرو بس مہین میں آپ کی اسے ڈپٹا لیکن وہ ساتھ جھکائے مسلسل رو رہی تھی مہین نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کا قرد کیا تھا اور نہ ہی ماہی ماہی سمجھتی تھی کہ وہ بدنصیب ہے کیونکہ وہ ماہ سے دور ہے اور ان کی بیماری میں ان کی خدمت نہیں گھر پا رہی دنیا صرف ماہ کی بیماری کی وقت تو اس کے پاس موجود اولاد کو دیکھتی ہے لیکن ماہ کی صحت کے دینوں میں کون ان کے پاس تھا صرف اولاد کو یاد رہتا ہے یہ اسے یاد تھا ماہ کو شاید بھول گیا ہو ماہ بھولا دیتی ہیں لیکن اسے سب یاد تھا اسے معلوم تھا اب اسے کیا کرنا ہے بند دروازے کے پیچھے نظر آنے والے اسے ایک منظر میں سارے فیصلے کروا دیئے تھے سریار استنبول کی وہ ہنچے اپارٹمنٹ بیڈے ہیں اس رات مسنوی بتیوں سے روشن کھڑی دکھائی دیتی تھی ٹاپ فلور کے ڈیپلیکس پینٹ ہاؤس کے اندر جانگا تو سیاہ سپیل لیونگ روم میں زرد پتیاں چھکی تھی اوپن کیچن میں فیضی ہانم کام کرتی دکھائی دے رہی تھی اور لیونگ روم کے ایل شیپ سیاہ سوفے پر ماہی بیٹھا تھا اس نے دونوں پیروں کی کینچی بنا کے میز پر رکھی ہوئی تھی اور گود میں کشن کے اوپر لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھے سفیز شرٹ کے آس دین کو ہنیوں تک مور رکھے تھے اور بال ماتھے پر بکھ رہے تھے وہ کچھ دیر پہلے آفیس سے آیا تھا لیکن لپاس تبدیل کیے بغیر یہاں بیٹھ گیا تھا اس سے رات کی تنہائی اور خموشی میں یہ ویڈیو کال کرنے تھی پیچھے آتش دان کے اوپر شیخ پر رکھی ایک مومبتی چل رہی تھی ڈارٹ روست کافی کی مہک والی مومبتی دیکن ماہی فرید اس وقت اس خوشبور سے بے نیاز اپنی ساری توجہ سکرین پر مرکوز کی ہوئے تھا وہاں ایک سفید اپارٹمنٹ کے کچن کا منظر نظر آ رہا تھا اور سامنے چھوٹے بالوں والی ماہی بیٹھی تھی اس کا چہرہ بھی ویسا ہی سنجیتا تھا وہ عبرو حفگی سے کٹھے تھے یا شاید ندامت سے اپنی بہن کو بتائے بغیر اس کے دشمن سے بات کرنے کی ندامت لانگ ٹائم ماہی وہ نرمی سے بولا تو ماہی نے گہری سانس لی جی لانگ ٹائم پھر اسے کچھ یاد آیا وہ قدرے آگے جکی پھر اس کے آنکھوں میں بکور جانکا جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے تو آپ اکیلے نہیں تھے ماہر ساتھ آپ کے ساتھ آپی محبوبہ بھی تھی وہ کہاں گئی ماہر کے چہرے پہ اداس سے مسکراہ ربری ہمارے درمیان جدائی آگی آپ نے اسے چھوڑ دیا ناممکن وہ ہلکے سے شانے اچھکا کے رہ گیا سچ کہہ رہا ہوں چھوڑ دیا اسے پھر توقف سے بولا میں تم سے ملنے وین کو وراؤں گا ماہی نے چمپے سو سے دیکھا آپ کو جو پوچھنا ہے ویڈیو کار پہ پوچھ سکتے ہیں اتنی دور آنے کی کیا ضرورت ہے میں وہ باتیں سنتا ہوں جو کہیں نہیں جاتی اگر مجھے ویڈیو کار پہ جواب مل جاتے تو میں کشمالہ کا ڈرائیور نہ بنتا یہ آپ نے بہت غلط کیا ماہی کے ماتھے پہ بلبر ایک دم سے سب یاد آیا تھا آپ نے میری بہن کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے جانتا ہوں غلط کیا ہے مگر کیا کروں ہلکے سے کندے اچھ گئے مجھے اپنی بہن کو ڈھوننا تھا آپ کی بہن کے بارے میں ہم کیسے جان سکتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن تم جانتی ہو میں نے تمہیں اس کی تصویر بیجی ہے وہ دو سال پہلے لا پتہ ہوئی تھی جب وہ نو سال کی تھی میں نے آپ کی بیجی ہوئی تصویر دیکھی ہے لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا نہ اس کا نام سنا ہے میں واقع نہیں جانتی تمہیں یاد آ جائے گا آہستہ آہستہ جب میں جانتی ہی نہیں تو مجھے یاد کیسی آئے گا وہ جزبزب سی تھی اس آدمی کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تھی ویسے وہ توقف سے پوچھیں رہے گی حلال لا پتہ کیسے ہوئی تھی ماہر کے چہرے پہ ایک سایا سا لہر آیا لوگ کہتے ہیں وہ مر گئی ہے میرا دل نہیں مانتا شاید لوگ درست کہتے ہیں اور آپ ڈینیل میں ہوں وہ زندہ ہے اور وہ میرا انتظار کر رہی ہے مجھے صرف اسے ڈھونڈنا ہے وہ بہت پسکون اجکین سے کہہ رہا تھا وہ اب بھی ویسا ہی تھا وہی مجھے سب معلوم ہوتا ہے والا انداز آپ نے مالا سے پوچھا ماہی نے اس بات میں سارے لیا اسے ان چند لمحے کے لیے موبین منزل میں واپس چلا گیا جس روز مالا کے اوپر لیفٹ میں کسی نے حملہ کیا تھا اس روز گھر آنے کے بعد جب وہ شادی میں چاہ رہی تھی ماہی نے اسے روکا تھا کیا بات ہے کامدار لباس میں ملبوس رڑکی جمکہ درست کتے کے کار میں پیٹ رہی تھی اس نے پکارا تو رکھ کے اسے دیکھنے لگی وہ کسی ایسے ہی مصروف لمحے میں اسے پوچھنا چاہتا تھا جب وہ زیادہ غور نہ کر سکے یہ بچی کون ہے موبائل پہ حلال کی تصویر دکھا مجھے نہیں پتا کون ہے کشمالا نے اچھمبے سے تصویر دیکھی کیا آپ نے اس کو دیکھا تھا یہ سلون میں لفٹ کے آس پاس تھی مالا نے جھکے غور سے اس تصویر کو دیکھا پھر نفی میں سر ہلایا اس کے چہرے پہ شناسائی کی کوئی رمک نہ تھی نہیں تو میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ایسے ہی کسی کی بچی ہوگی مجھ پہ حملہ کسی آدمی نہیں کیا تھا اور دروازہ کھول کے اندر پیٹ گی ماہی نے آنکھیں کھولی وہ اسطنبول میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا تھا وہ سامنے لیپ ٹوپ پہ ماہی نظر آ رہی تھی چلن لمحے کے لیے بھی موبیم منزل میں واپس جانا دل کو کتنا اچھا لگا تھا میں نے کشمالہ سے پوچھا تھا وہ سلسلہ کلام چوٹتے ہوئے بولا جس دن اس پہ لفٹ پہ کسی نے حملہ کیا تھا مگر وہ نہیں جانتی تھی کسی نے وہ حملہ آپ نے نہیں کیا تھا اور وہ لائٹر ماہی کا لہجہ تفتیشی تھا ماہی فرید نے بہت زب سے گہری سانس لی مٹھیاں بھیج گئے تھی میں اس پہ حملہ کر کے اپنے ہی نام کا لائٹر کیوں گراؤں گا کسی نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ کشمالہ کو میرا نام علوم ہو جائے اور وہ ماہی فرید کو دھونتے ہوئے کیف جمال کی اثریے تک پہنچ جائے یعنی آپ کے دشمن آپ پہ نظر رکھے ہوئے تھے ماہی نے اس بات میں سالنہ دیا میرے دشمن پہلے دن سے جانتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن وہ چاہتے تو مالہ کو ساتھ ساتھ بتا سکتے تھے لفٹ میں حملے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے آپ کی تصویر کے ساتھ مالہ کے پتے پہ بیچ لیتے اور وہ دیکھتے ہی آپ سے سوال کرتی اور آپ انکار نہ کر سکتے ماہی فرید کا کھیل پہلے ہی دن ختم ہو جاتا میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے واقعی میرا دشمن یہ کر سکتا تھا میرے بارے میں کشمالہ کو اگاہ کر دینا اور وہ مجھے نوکری سے نکال دیتی لیکن پھر وہ یہ ضرور سوچتی کہ اسے یہ معلومات کس نے بھیجی ہیں اور یوں وہ جان جاتی کہ اس کہانی میں کوئی تیسرا کردار بھی ہے مگر میرا دشمن ایسا نہیں چاہتا تھا اس نے ہمیشہ مجھے ویلن بنا کے پیش کیا ہے اب بھی اس نے یہی کرنا تھا ماہی چونکی آپ چانتے ہیں اپنے دشمن کو اس نے گہری سانس لی میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کا نام سرکار ہے اور وہ ایک بڑا عامل جادوگر ہے وہ بہت عرصے سے میرے پیچھے ہے لمبی کہانی ہے پھر سناوں گا ابھی صرف اتنا جان لیں کہ میں برسوں سے اس سرکار کو دون رہا ہوں اور وہ مجھے نہیں مل رہا صرف وہ حلال کے بارے میں جانتا ہے اور اس سرکار اور حلال تک کیسے پہنچنا ہے یہ صرف ہورے جہاں کی بیٹی جانتی ہے وہ بیٹی جس کو میں جانتا ہوں یعنی کہ تم یہ سب آپ کو کسی نے بتایا تھا ہاں اس نے اس بات میں سالح لا دیا جیسے اس سے زیادہ وہ نہیں بتائے گا ہر بات کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے لیکن کشمالہ حلال کے بارے میں نہیں جانتی تھی پھر آپ دو ماں اس کے ساتھ کیوں رہے ماہی کی آنکھوں میں مشکوک سا تاثر ابرہ تھا ماہی نے گہری سانس لی اس سوال کا جواب وہ خود بھی ڈھونڈ رہا تھا پتہ نہیں شاید اس لئے کہ کشمالہ کے ساتھ ہونے والے واقعات جادو کی نشاندہ ہی کرتے تھے میں نے سوچا شاید اس پہ بھی وہی سرکار جادو کروا رہا ہو اگر مجھے کشمالہ کا دشمن مل جائے کیونکہ دشمن ہی جادو کرواتے ہیں تو میں اس کے ذریعے سرکار کو ڈونڈوں گا یعنی آپ کشمالہ کے ڈرائیور بنے تھی اس جادو گر کی تلاش میں جو اس پہ جادو کروا رہا تھا کیونکہ آپ کا دشمن بھی وہی تھا ماہی کو بھی لاہر اس کا مقصد سمجھ میں آنے لگا ہاں مجھے کشمالہ کے دشمن کو ڈونڈنا تھا اس کی تصویر ملی تھی مجھے سرکار کے آلبم سے اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ سرکار کشمالہ کو جانتا ہے میں اتنے ماں اپنے اور کشمالہ کے خاندان کے درمیان کوئی لنک ڈونڈنے کی کوشش کر رہا تھا پھر کچھ ملا کچھ خاص نہیں ماہر فرید اور کشمالہ مبین کے خاندانوں میں کوئی لنک نہیں تھا تمہاری کبیرہ تائی پہ مجھے شک ہوا تھا لیکن ان کا میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا البتہ وہ کھنکارہ کبیرہ بیگم نے ایک جادوگر ہائر کیا ہوا تھا تمہارے اوپر جادو کروانے کے لیے ماہی ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی آنکھیں پوری کھل گی دیکھا میں کہتی تھی نا کبیرہ تائی ہمارے اوپر جادو کرواتی ہیں ماہی کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے وہ لمحے بار کے لیے ماہر فرید کے مالا کو دھوکہ دینے کا سارا غصہ بھول گی لیکن یہ کوئی عام سا عامل تھا پیٹر مسیح نام تھا اس کا یہ وہ سرکار نہیں تھا جسے میں ڈونڈ رہا ہوں وہ سکرین کو دیکھتے ہوئے بڑے اتمنان سے اپنے کارگزاری بتا رہا تھا اور ماہی یک ٹک سنے جا رہی تھی میں پیٹر مسیح کے پاس گیا تھا وہ حلال کے بارے میں نہیں جانتا تھا البتہ اس نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تھی کبیرہ بیگم کافی عرصے سے تم کے جادو کرواری ہیں بلخصوص وہ رکھا تمہارے بچے پہ ماہی کے آنکھوں میں گلابی پن اپرا دونوں خاموش ہو گئی وہ اس کی استقلیف سے واقع تھا اسی یاد تھا ماہی اور اس کے بچوں کی مون وہ بچے جو پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے تھے پریشان مت ہو وہ نرمی سے بولا میں نے اس پیٹر مسیح کا علاج کر دیا تھا وہ تمہارے اوپر جادو نہیں کرے گا آپ کو کیسے ملوم آپ تو ادھر ہیں ماہی اس زفعہ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا اس نے نرمی سے تسلی دیا ایک آنسو ماہی کے آنکھوں سے ٹپکا اور اگر کبیرہ تائی نے کسی اور کو ہائر کر لیا کسی زیادہ خطرناک جادوگر کو تب وہ خوف زدہ دی کیا ملوم کبیرہ تائی اسے سرکار کو ہائر کر لیں ایسے اتفاق نہیں ہوا کرتے ماہی کہ کبیرہ بیگم پیٹر مسیح سے مایوس ہو کے جس جادوگر کو ہائر کریں وہ سرکار ہی نکلے یعنی میرا دشمن ماہی پریم نے ناکھ سے مکہ اڑائی وہ بچکانہ بات کہہ رہی تھی لیکن وہ میرے بچے کے پیچھے پڑی ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی وہ بے بس تھی کیا عذاب تھا کہاں سے آ گیا تھا یہ جادو ان کی زندگیوں میں وہ زخمی سا مسکر آیا میں نے تم سے کئی برس پہلے کہا تھا ماہی کہ تمہارے بچے کی زندگی لکھی جا چکی ہے ہم عربی میں کہتے ہیں کہ مکتو وہ بے اختیار بولی مکتو ماہی نے اس بات میں سارہ لیا اگر تمہارے بچے کی زندگی ہے تو کوئی جادو اس کو تم سے نہیں چھین سکتا اگر نہیں ہے تو کوئی تمہاری اختیار اس کو بچا نہیں سکتی ماہی نے دیری سے سارہ لیا اور ناک سے گیلی سانس اندر گھینچی تھینکیو ہر چیز کے لیے پھر اس نے آنکھیں ساف کی لیکن آپ نے مالا کے ساتھ بہت برا کیا اس نے جواب نہیں دیا بس گردن موڑ کے کھٹ کی کہ سیاہ پرتوں کو دیکھنی لگا ہر بات کا جواب نہیں ہوتا اور آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا آپ کے ماہی کو اس پہ غصہ آیا امیر آدمی ہونے کے فائدے آپ نے ٹکٹ لیا اور اپنے زندگی میں واپس سے لے گئے اس سے مافی تک نہیں مانگی کیسی ہے وہ وہ ابھی تک گردن موڑے باہی دیکھ رہا تھا یہ سوال پوچھنے سے ہی تقلیف ہو رہی تھی گالیاں نکال رہی تھی آپ کو وہ ہلکا سا مسکر آیا وہ واپس سکرین کو دیکھا اچھا جیسے محفوظ ہوا مثلا کونسی گالیاں ماہی کو اس پہ مزید رسا آیا اس دیٹھ آدمی کا خول اتنا مضبور تھا کہ اس سے فرق ہی نہیں پاڑا تھا لیکن وہ بھی ماہی تھی ابھی اڑاتی ہے اس کے رنگت کہہ روزرا ماہی صاحب آپ نے اس کا اعتبار توڑا ہے اور وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی مجھ سے بات کرنے پہ وہ تمہیں معاف کر دے گی ماہی نے غورت سے اسے دیکھا یا شاید تم نے ابھی تک اس سے نہیں بتایا میں اسے بتا دوں گی اچھا ماہی کی رنگت بدلی تیسی سے بھولی یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے ویسے بھی میں اس کو ان دنوں میں ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتی ان دنوں وہ چونکا کیا ہوا آپ یمی ٹھیک ہیں ہاں وہ ٹھیک ہیں اصل میں لہچہ سرسری بنایا مالہ اور زیاد کی شادی ہونے جا رہی ہے نا تو میں اس کی خوشی آپ کی وجہ سے کیوں خراب کروں اس نے تیزی سے لائپ ٹاپ میز پر رکھا اور پیر نیچی اتائے پھر بھی یقینی سے سکرین کو دیکھا وہ زیاد سے شادی کر رہی ہے اس کا سانس رک گیا تھا ماہی نے ہتھیبی پہ دھوڑی جواں کے غور سے اسے دیکھا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ماہی صاحب مگر اس کے ماتھے پہ پڑے بال بتا رہے تھے کہ اسے کیا فرق پڑتا تھا وہ اسے شادی کیسے کر سکتی ہے میں نے اسے منع کیا تھا وہ آدمی زیاد جیسے موں میں کڑواہٹ گل گئی وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے اچھا اور کچھ ماہی نے سادگی سے پل کے جھپکائیں وہ ماہی نے ایک مٹھی بینچ لی چہرے پہ شدیر و غصہ ابرہ غصہ اور بے بسی وہ کشمالہ کے قابل نہیں ہے وہ بہت اسے جیسے زیاد کی شان میں کہنے کو الفاظ نہیں مل رہے تھے زبت کر کے گہری سانس لی تم اس کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو اس کی بلاند آواز پہ فیضی حانم بھی پلٹ کے اسے دیکھنے لگی وہ اس زبان سے ناواقف تھی جن میں وہ گھتگو کر رہے تھے لیکن وہ ماہی کا چہرہ پڑ سکتی تھی وہ دسترب لگ رہا تھا اتنے دنوں سے خط پہ تاریخی یہ خول میں دراریں پڑ رہی تھی کیوں مجھے تو بہت پسند ہے زیاد ماہی کی مسومیت ہنوز برقرار تھی میں تو چاہتی ہوں ان دونوں کی شادی ہو جا مالا اس کے پساتھ بہت خوش رہے گی ماہی نے برہمی سے اسے دیکھا اس کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا تھا اس کے مسومانہ فکریں جیسے اس کے زخموں پہ نمک ڈال رہے تھے کتنا جانتی ہو تم اس آدمی کو کزن ہے ہمارا اور بہت اچھا ہے وہ وہ زور دے دے کر پوڑ رہی تھی لبوں پہ مسکرہ تھی اچھا ہونے اور کمپیٹیبل ہونے میں فرق ہوتا ہے ماہ بینہ بی بی میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اسے شادی نہ کرے وہ اس کو ہرڈ کرے گا لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور آپ کون تھے وہ ہاں وہ آدمی جس نے اسے دھوکہ دیا اور اتنا عرصہ اسے جھوٹ بولا وہ آپ کی بات کیوں سنے گی تمہاری سنے گی نہ تم سمجھاؤ اس کو کہ وہ اپنی زندگی خراب نہ کرے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ماہی نے سر اٹھا کے رہ داری کو دیکھا پھر اس سے انداز میں بولا میں چلتا ہوں مجھے کچھ کام ہے اس کا سہارا موڈ خراب ہو گیا تھا سکرین فولڈ کی اور پیچھے کو ٹیل ڈالی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اور لبوں پہ مٹھی رکھے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا ماتھے پہ ابھی تک بل پڑے تھے بیربل زیرے لگ کچھ پر بناتے ہوئے راہ داری سے آتا دکھائے دی اسے دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا شیطانی مسکراہت لبوں پہ بکھر گی ماہیر بے کا موڈ جوں خراب ہے مسکراہ کے اہل شیپ صوفے کے دوسرے کنارے پہ بیٹھا یقیناً تمہاری محبوب چیز یعنی پیسوں کا نقصان ہوا ہوگا بکو مت وہ جڑکے بولا تو بیربل کے لب اور میں سکرے چہرے پہ ہمدردی ابر آئی لگتا ہے نقصان لیراس میں نہیں ڈالرز میں ہوا ہے ماہیر میں جواب نہیں دیا بس عبرو بینچے باہر دیکھتا رہا بیربل نے غور سے اس سے دیکھا بات ہوئی کشمالہ کی بہن سے ہم اس سے کچھ یاد نہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا لیکن نہیں ماہیر بے کبھی غلط نہیں ہوتے اور میں تو وہ زیاد سے شادی کر رہی ہے وہ ایک دم بے بسی بھرے غصے سے بولا تو بیربل تھٹکے روک گیا اس سے سیاکو سباک سمجھنے میں چند لنہیں لگے کون زیاد پھر یاد آیا اچھا وہ تار ڈارک اور ہینسم ہینسم نہیں ہے وہ بیربل کی مسکراہت گہری ہو گئی اس نے بازوں کا تکیہ بنا کے پیچھے ٹیک لگا اور فیضی حانم کو بکارا فیضی حانم چولا دیکھیں کچھ جل رہا ہے ماہیر نے جیسے سنا ہی نہیں گل بڑھاتے ہوئے باہر دیکھتا رہا البتہ فیضی حانم بھاگتے ہوئی آئی اور تجب سے بیربل کو دیکھا میں تو کچھ نہیں بکاری آپ کو کہاں سے سمیل آ رہی ہے بیربل نے بدمسہ ہو کے انہیں دیکھا سارا ٹیمپو ہی توڑ دیا تھا کاش آپ تھوڑی اکل مند ہوتی لیکن پھر ہمارے پاس کیوں ہوتی جائیں کام کریں اور انہیں جانے کا اشارہ کیا ماہیر اب اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا دونوں پہلوں پہ ہاتھ رکھ گئے وہ شدید مسترب نظر آ رہا تھا میں نے کیا کہا تھا زارا بیربل نے تصور میں اپنی کزن کو مخاطب کیا اور کالر کھڑ کھڑایا پھر مسکرا کے اٹھا اور اپنے بائی کے ساتھ جاک رہا ہوا وہ جس سے بھی شادی کرے تمہیں کیا وہ آدمی اس کے قابل نہیں ہے وہ باہی نظر آتے سیاہ پانی اور کنارے پہ کھڑی کشتیوں کو دیکھ کے تکلیف سے کہہ رہا تھا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس تم صرف اپنی جیلسی میں ایک آدمی کو برا ثابت کرنے پہ تلے ہو میں جیلس نہیں ہوں اس نے سار جٹکا نظر آ رہا ہے بیربل نے تن سے اسے دیکھا لیکن اس آدمی میں مسئلہ کیا ہے کماتا نہیں ہے اخلاق کا برا ہے ریپوٹیشن خراب ہے ایسا کچھ نہیں ہے بس وہ آپ کے بولا تو آواز ہلکی تھی بس وہ ماہی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہی وہ جنچلاس آگیا بس وہ اس کے جیسا نہیں ہے تھوڑا تلہ ہے ہر چیز پہ تنقید کرتا ہے اس کے ساتھ کیسے رہے گی بس اتنی سی بات وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے آیا ہر انسان کے اپنے پرسنیلٹی ایشیوز ہوتے ہیں ماہی تمہارے بھی ہیں وہ تمہارے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے کوئی مجھ سے پوچھے ایسے اس زیاد کے اندر بھی تلفی ہو گئی ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے شاید گھر کا محول ایسا ہو یا اس نے بچپن میں بہت دکھ دیکھے جس سے نہیں اس کو تلخ بنا دیا بہت سے مر تلخ ہوتے ہیں لیکن اپنی پسند دیدہ بیویوں کے ساتھ وہ سیٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ برسرے روزگار ہے شریف ہے ہینسم بھی ہے ہینسم نہیں ہے وہ ماہی فرید نے انگلی اٹھا کے تمدیگ کی تو بیر بلکہ چہرے پہ مسکراہت ابرائی وائی بے یہ لڑکی پہلے کیوں نہیں ہے آئی تمہاری زندگی میں میں روز تمہاری ایسی جلتے ہوئی شکل دیکھتا اور میرے دل کو سکون ملتا بیر ماہی نے گہری سانس لی آپ کے آواز میں بے پسی تھی وہ اس کو ہٹ کرے گا اسے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے پھر کس سے کرنی چاہیے کسی سے بھی کر لے ہاتھ جلا کے پھر سے باہر دیکھنے لگا بس اس سے نہ کرے کسی سے بھی کر لے بیر بل نے تاجب سے اسے دیکھا اور تم کہاں ہو اس سب میں میرا اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے مجھ سے ویسے ہی وہ نفرت کرتی ہوگی میں اس کی زندگی سے جا چکا ہوں لیکن جو اس لڑکی کی زندگی میں آئے گا میں نے اسے منع کیا تھا کہ منع نہ کرتے ماہی اس کا سامنا کرتے وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا اور برہمی سے بولا مرد بن کے اسے معافی مانگتے اور اپنے موں سے اس کو بتا دیتے کہ تم کیف نہیں ہو تم ماہر فرید ہو وہ کسی اور کے بجائے تم سے سنتی تو تمہیں معاف کر دیتی اور اب بھی اگر وہ نراز ہے تو تمہیں اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا میں کسی کے پیچھے نہیں جایا کرتا بلہ ماہر فرید کسی کے پیچھے نہیں جاتا بیرپل نے غصے سے دونوں ہاتھ اٹھا کے نیچے گرائے ایک زمانہ تھا جب تم اسی طرح غرور سے کہتے گے کہ تم کسی کے پیچھے نہیں جاؤ گے ماں کے بھی نہیں حلال کے بھی نہیں کیونکہ تم نفرت کرتے تھے حلال سے اس کی آواز بلند ہونے لگی ماہر کے دل پہ کسی نے ہاتھ ڈالا تھا وہ یک ٹک اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھے گیا جو اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہہ رہا تھا تم ماہر تم نفرت کرتے تھے حلال سے تمہیں یاد ہے نہیں مگر مجھے یاد ہے اور آج تم اسی حلال کے لیے دنیا کے ایک ملک سے دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہو شاید اپنا گلڈ ختم کرنے کے لیے کل کو تم یہی کشمالہ کے ساتھ بھی کرو گے تم یہاں اپنے غرور میں رہنا کہ تم اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے لیکن گیس وٹ اس کی آواز دینی ہوئی اور لہنچہ مزید تلق ہر انسان بیربل یا فیضی حانم نہیں ہوتا ماہر جو وہ ماہر فرید کی بات ماننے کا پابند ہو وہ کیوں مانت ماری بار اسے اچھا بندہ مل رہا ہے وہ کر دے گی شادی اگر تم مرد بن کے اس کے پاس نہیں جا سکتے اس سے معافی مانگے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کے عشق میں گرفتار ہو تو پھر تمہیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے وہ زیاد سے شادی کرے یا زیاد کے باپ سے تم اپنے آپ کو اس لڑکی سے دور رکھو امی اٹھا کے اس نے بڑے بھائی کو تمہ دی گئی اس کی زندگی زیاد نہیں تم خراب کر رہے ہو تم ماہر خموشی سے سن رہا تھا بیربل نے امیلی نیچے گرائے اور گہرے گہرے سانس لے کر اپنا عصہ کام کرنے کی کوشش کی میری بات مانو اس لڑکی کو بھول جاؤ تم بس مشین کی طرح کام کرو اور پیسہ بناو پیسہ آئے گا ہمیشہ تمہارے کام صرف پیسہ اس ڈیڑ روبورٹ کو سمجھانا بیکار تھا بیربل موڑا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سیریوں کی طرح بڑ گیا پھر وہ رات گئے تک اپنے کمرے سے نہیں نکلا وہ ماہر سے ناراض تھا اور اسے انتظار تھا کہ کب اس کا بائیو سے منانے آئے گا ماہر عمومن اس کو منانے کیلئے پیسے کا سہارا لیتا تھا خموشی سے اس کے دروازے پہ آتا اور ایک کریڈٹ کارڈ رکھ کے چلا جاتا پیربل کو لا شعوری طور پر اسی کارڈ کا انتظار تھا قریبا گھنٹے بار بعد ماہر فرید نے اس کا دروازہ بجھایا وہ بیٹ پہ لیٹا فوم دیکھ رہا تھا بس خفگی سے چہرہ اٹھا کے دیکھا ماہر چوکٹ پہ کڑا تھا اس کے ہاتھ میں کارڈ نہیں تھا البتہ کندے پہ چھوٹا بیٹھ تھا میں دو دن کے لیے جا رہا ہوں کہاں مورے جہاں کی بیٹی سے ملنے سادگی سے بتایا تو بیربل نے گہری سانس لی یعنی اس کی تقریر کے بعد بھی وہ حلال کی لاحاصل تلاش میں وین کوورڈ جا رہا تھا وہ کشمالہ مبین سے دستبردار ہو چکا تھا وہ اس کو نہیں سمجھا سکتا تھا اس نے بس اس بات میں سارے لا دیا اور واپس فون کو دیکھنے لگا ماہر باہی نکل گیا اپارٹمنٹ میں خموشی چھا گی اوف بیربل اس نے اپنے سر پہ چپدر سے کی کیا ضرورت تھی اتنا بولنے کی اب تمہاری سچائی تمہارے خرچے اٹھائے گی کیا اسے ماہر کے کارڈ نہ رکھنے کا غم ستا رہا تھا